تو ڈال ڈال میں پات پات جہاں کچھ ایسی کہانی ہے سرفراز خان اور مشیر خان کی سرفراز خان جو ڈال ڈال چل رہے تھے مشیر خان ایسا لگ رہا ہے وہ پات پات چل رہے ہیں ان سے اور آگے چل رہے ہیں کیونکہ وہ سال تھا دوہزار بائیس جب رنجی ٹروفی کے فائنل میں سرفراز نے ایک سو چونتیس رنگ کیے تھے اور سرفراز اس سے پہلے ہی پرفارم کرتے آ رہے تھے اور ہر طرف ان کا بول بارا تھا رنجی ٹروفی میں لیکن اس بار جب مشیر خان نے اپنا پہلا رنجی ٹروفی فائنل کھیلا تو بھائی کے ایک سو چونتیس کو بیٹ کر کے ایک سو چھتیس بنائے اور کیونکہ یہ گیند بازی بھی کر لیتے ہیں تو دو وکٹ بھی جٹک لیے یہ رنجی ٹروفی کا دوہزار چوبیس کا سیزن بہت زیادہ ایکسپشنل رہا ہے مشیر خان کے لیے اور ایسی امید زیادہ ہی جا رہی ہے کہ آنے والے ٹائم میں یہ سرفراز کو پیچھے چھوڑ دیں گے کیونکہ پانچ ایننگ میں انہوں نے چار سو تیس رن کر دیئے دو سو تین ان کا ہائیسٹ ہے نوٹ آؤٹ رہے اور آوریج ایک سو آٹ کا ہے جہاں ایک سو آٹ کا آوریج ہے جس میں دو سینچری ان کے پاس ہے ایک ہاف سینچری ہے یاد کیجئے کورٹر فائنل جہاں پر ڈبل سینچری آئی تھی ان کی اس کے بعد آپ کو سیمیز میں ہاف سینچری آئی جہاں پر من آف دی میچ کورٹرز من آف دی میچ ملا تھا اور پھر فائنل میں ایک سینچری آئی تو وہاں پر بھی ان کو من آف دی میچ مل گیا اور کیونکہ یہ ڈیسینٹ ڈیفٹ آم سپن کرتے ہیں تو وکیٹز بھی ان کو اکثر ملتی رہتی ہے تو ایک اچھا آل راؤنڈر کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ سرفراز کا جو لیگیسی ہے لیگیسی تو اب نہیں کہیں کیونکہ سٹارٹ ہوئی ہے بات سرفراز مجھے شروع کیا ہے اس کو بالکل فالو کرتے ہوئے چل رہے ہیں اور تھوڑا سا آگے ہی نکل کر چل رہے ہیں لیکن جب دونوں بھائی کو دیکھتا ہوں تو مجھے نوشاد خان صاحب جو ان کے پتا ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں اور جب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے دنگل کا آمیر خان یاد آ جاتا ہے وہی آمیر خان آپ اگر مووی کا کچھ سین آپ یاد کیجئے جہاں پر آمیر اوپر بیٹھ رہتے ہیں اور پھر یاد کیجئے سرفراز جب بلے بازی کر رہے تھے تو سٹانڈ میں نوشاد صاحب بیٹھے تھے یا پھر حال فلال میں جب رنڈ جی چل رہا تھا تو بھی وہ بیٹھے تھے اور وہ ان دونوں کے کوچ بھی ہیں تو میں جب یہ پوری چیز ویجولائز کرتا ہوں تو مجھے ایک ہی ڈائلوگ یاد آتا ہے آمیر خان جب کہہ رہے ہوتے ہیں ہار نہ نہیں ہے گتے بلکل وہی ایکسپریشن بلکل ویسا ہی گصہ بلکل دکھنے بھی مور ایلیس کافی ویسا ہی لگتے ہیں تو وہ ویجول اور یہ نوشاد صاحب کا ویجول ایسا لگتا ہے مانو سیم ہے کیونکہ دونوں ایک طرح سے باپو صحت کے لیے ہانی کارک ہے جو گانا ہے وہ اس پر اگدم فٹ بیٹھتے ہیں دونوں بچوں پر بہت محنت کی انفیکٹ ایک اور بچہ ہے وہ بھی کرکٹ کھیلتا ہے دیکھئے کہاں تک پہنچتا فیلال یہ دونوں بچے ہیں جو کافی زیادہ نام روشن کر رہے ہیں ایک نے انڈیا میں ڈیبیو کیا تین میچ میں تین ہاف سینچریز لگائی اور ایک رنجی کھیل رہا ہے اس سے پہلے جب انڈر نائنٹین کھیل رہا تھا وہاں پر دو سینچریز آ گئی تھی اس کے بعد رنجی میں جیسے ہی آتا ہے کوارٹر فائنلز میں ڈبل سینچری لگا دیتا ہے پھر ہاف سینچری پھر وکٹس لے رہا ہے من آف دی میچ ہوتا ہے فائنل میں اور فائنل میں سب سے ینگس بن جاتا ہے سینچری لگانے والا اور یہ ریکارڈ تھا اس سے پہلے سچین ٹینڈل کر کے نام ایک میچ میں جب اتنا سب کچھ ہو رہا ہے تو کیوں نہ یہ کمپیریزن تو دیکھیں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کیونکہ ایک طرف سرفراز ہیں جو رنجی جب کھیل رہے تھے تو بھائی صاحب ہر طرف ان کا نام ہو رہا تھا مطلب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ تو بوال ہے اس میں حالانکہ وہ آئی پیل میں نہیں چل پائے تھے لیکن جب انڈیا میں ڈیبیو کیا تو وہاں بھی کمال کر کے دیا اب یہ جو باپو صحت کے لیے جو ہانی کارکواری لائن گولی میں نے یہ لائن مجھے یاد تب اور زیادہ آگئی جب مشیر سے پوچھا گیا کہ مشیر آپ اپنا فائنل کھیل رہے تھے آپ پہلی بار انجی ٹروفی کا فائنل کھیل رہے تھے پریشر میں تو ہوں گے آپ تو مشیر نے کہا کہ جی نہیں میں پریشر میں نہیں تھا پریشر میں میں ایسے ویک سیچویشن میں ہوتا ہوں اور وہ سیچویشن وہ ہوتی ہے جب میں نیٹس میں پریکٹس کر رہا ہوتا ہوں اور پیچھے اببو کھڑے ہوتے ہیں تو یہ وہی حال ہے جب گتہ اور ببیتہ کے پاپا کھڑے ہو کر کے دونوں کو دیکھ رہے ہوتے تھے اور وہ کہتی تھی یار کہاں بھز گئے ہم دیکھو پاپا نے کیا حال کر دیا ہمارا اتنی ہی محنت اپنے دونوں بچوں پر کری ہے اور یہاں بھی نوشاد خان صاحب جو کرکٹر بننا چاہتے تھے وہ نہیں بن پائے تو اپنا سپنا اپنے بچوں سے پورا کروا رہے ہیں اور ان کے بچے آگے بڑھ کر کے ان کے سپنوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے جیسے رنجی میں ایک نے کمال کرا تھا اس کے بعد دوسرے بھائی نے رنجی میں کمال کرا فائنل میں پہلے ایئر کے ساتھ پارٹنشپ کری پہلے رہانے کے ساتھ پارٹنشپ کری پھر ایئر کے ساتھ پارٹنشپ کری بڑے بڑے نام ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور من آف دی میچ بن کر گئے اور کچھ اس طرح سے رنجی ٹروپی کا 42nd ٹائمز فائنل ممبئی کو جدا دیا اور یہ محض ابھی 19 سال کے ہیں تو 19 سال کے ہیں اب دیکھئے کس طرح سے جو ان کی فائنلی میں کرکٹ بسا ہوا ہے یہ کس طرح سے اپنے انڈین ٹیم کے فیوچر کو بلڈ اپ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے کیونکہ اگر آپ دونوں بھائی کے رنجی سیزن کی طرف دیکھیں گے تو سرفراز 2020-21 کی سیزن میں 156 کا آیوریج تھا نہیں ہوتا ہے پھر اس کے بعد 2021-22 میں یہ آیوریج 123 تھا 2022-23 میں 2022 میں جب کھیل رہے تھے تو تب بھی 93 کا آیوریج تھا مطلب ان کا اپنا 93 اب وہ کم لگ رہا ہوگا لیکن یہ بہت سارے کھلاڑیوں کا بیسٹ سے بھی اوپر ہوتا ہے اور اب جب فیلحال یہ کھیل رہے تھے ان کے بھائی تو ان کا بھی 107-108 کا آیوریج تھا تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ دونوں بھائی بلکل جی جان لگا کر کھیل رہے ہیں اور اپنے پتا کا جو سپنا تھا اس کو پورا کرنے میں لگے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے رنجی میں انہوں نے گروہ کر آیا کچھ اسی طرح سے یہ جب انڈیا کھیلیں تو یہاں پر گروہ کریں کیونکہ سرفراز کی جھلک ہمیں دیکھ گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سرفراز اور ان کے پتا کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ مشیر سرفراز سے زیادہ بہتر ہے کیا واقعی ایسا ہو پاتا ہے یا سرفراز تھوڑا ہمیشہ بڑے بھائی کی طرح قدم آگئی رہتے ہیں اگر آپ نے دونوں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی سکل سٹ زیادہ بہترین ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں